اللہ الرحمن الرحیم میرے قابل صد احترام بیٹوں بیٹیوں بزرگوں بہنوں آج پورے ملک کے اندر جو بے یقینی کی خیفیت تھی وہ اپنے آج تک پہنچ چکی ہے اقتدار کے ایوانوں میں بھگدر مچی ہوئی ہے کوئی کسی کو رستہ نہیں آرہا ہر آدمی جو ہے وہ کل کے بارے میں متفکر بھی ہے اور اپنے انجام کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ ایک آردی کفیت ہے جو منتج ہو جاتی ہے پوری وسی عرصے پر پھیلے ہوئے بہرانوں سے جو ایک طریقے کی ایک جھاگ جو ہے وہ جھاگ نظر آ رہی ہے جھاگ بیٹھ بھی جائے گی لیکن اصل مسئلہ جو ہے پاکستان کا وہ یہ ہے جب سے پاکستان بنا ہے قائد آزم کو وہ بیمار تھے تو ان کو وہاں زیارت میں کس لیے لے جایا گیا وہ اپنی مرضی سے بھی گئے ہوں لیکن وہاں کون سا سینیٹرولیم تھا آج بھی زیارت تک پہنچنا کوئٹے شہر سے ناممکنات میں سے رستے آج بھی نہیں ہیں تو آپ اندازہ کھریں کہ ایک نحیف جو ہماری سیعت کا ہمارا رہنما ہمارا باپ اس کو جا کے جنگلوں کے اندر انہوں نے پھینک دیا اور اس کا کوئی وجہ آج تک نہیں بتا سکے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع سے ہی پاکستان کے اندر عمل دخر بیوروکریسی کا تھا اور پھر فوج نے اس بیوروکریسی کو بظاہر تو اس کی انگلی پکڑ کے ایک صدار کا دروازہ دیکھ لیا لیکن اس کے علاوہ وہ کشمیر کی جنگ سے لے کر تمام مواقع پر فوج کا کہاں مانا گیا اس کی قیادت کا مانا گیا جو آج ہم بھگت رہے ہیں قید عظم کے ساتھ یہی ہوا قید ملت لیاقت علی خاند صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا پھر خاجہ ناظر مہدین کے ساتھ یہی ہوا ہمیں ایک لمحہ اس اسکری قیادت کی عمل دخل کے بغیر یہ ملک نہیں چلا اور اب تو انتہا پہنچ ہر چیز پہنچ گئی ہے میں جو کل کہتا تھا کہ یہ یہ چیزیں ہونے جا رہی ہیں انیس ساتھ میں بیس ساتھ چودہ میں میں نے تو اپنے سیٹ چھوڑ دی یہ کہہ کر کہ اگر یہ دھماکہ نہیں کروں گا تو یہ لوگ جو ہیں کسی صورت میں بھی اس پارلیمنٹ کو ایک دن کے لیے بھی نہیں رہنے دیں گے اور یہ اس بات کا میاں شباز شریف نے تین مہینے برسرے مجلس کہا لوگوں کو کہ جویدہ جہاشمی صاحب آپ اگر بول نہ کرتے پریس کانفریس اسمبلی کی تقریر تو ہمارا اقتدار صرف دو دن کا تھا یا ایک دن کا اب کہوں میاں شباز شریف صاحب سے پوچھے کہ وہ وہ کیوں یہ فرما رہے تو وہ ان کو بتانا بھی چاہیے کہ ان کو بتانا چاہیے کہ یہ صورتیار غلط تھی تو اس کے اندر میں نے ہر موقع پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا میری آواز شہد نہیں ہو کبھی میں کچھ میری ایک بلند باغ دعوے تو کر نہیں سکتا لیکن ہر ایشو پہ میں اپنی قوم اور اپنے ملک کے لوگوں کے آدھرشوں کے ساتھ کھڑا تھا آج میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہفتے کے اندر بہت ساری چیزیں تشتس بام ہو جائیں گی بلکہ ہو چکی ہیں تاکہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانا یہ سال میں دو سالوں میں ایک دو دوہ ہوتا ہے اختیارات ہیں سپیکر کے اور وزیراعظم کے پاس اس کا اجلاس بلانے کا لیکن پوری تریہا تیاری کے ساتھ کیا جاتا ہے یہ مذاک نہیں ہوتا وہ بندے جب پورے نہ ہوں تو عمران خان نے تو اپنی شکست بارہا انہوں نے ان شکستوں کا جو خود ساختہ شکستیں ہیں وہ انہوں نے دیکھی ہیں مگر اب یہ جو شکست آئی ہے مشترکہ پارلیمنٹ اجلاس کو ملتوی کر کے یہ اس کی نظیر نہیں ملتی پاکستان کی پوری آئینی تاریخ کے اندر پارلیمنٹ کی تاریخ کے اندر بلا کر ایک دن پہلے اس کو انہوں نے منصوب کر دیا تو یہ ایک انتہا ہو گئی ورنہ ساتھ ساتھ چیزیں تو چل رہی تھی اور اب سپریم کورڈ نے بھی جو ہمارے وہ فوج کے بچے بھی تھے جو سکول میں پڑھ رہے تھے آرمی کا سکول تھا وہ سارے کے سارے ہمارے مستقبل کے اندر وہ جنرل تھے وہ لیپٹیننٹ تھے وہ برگیٹیر تھے جو بچے پڑھ رہے تھے ان کی حفاظت کون نہیں کر سکا تھا کس نے نہیں کی تھی اس کی زماندار بھی اسکری قیادت ہے وہ یہ کہیں کہ نہیں ہے میں آج سارے چینلز کے اوپر باتیں سن رہا تھا تمام ہمارے جو آر اینکرز ہیں جنرل کا وہ ان کے تجربائی تو ہمارے ساتھ ہی ہے نا بڑے سے بڑا ان کا جو اینکر ہو وہ ساتھ بٹھا دیں کوئی مجھ سے پہلے نہیں انہوں نے یہ اینکرنگ شروع کی کبھی ایڈیٹر تھے کبھی چیف ایڈیٹر تھے ساتھ ساتھ ہم چتے رہے ہیں لیکن میں چکے لگی لکھتی بات نہیں کرنا چاہتا ان اینکرز کو نائنٹی پرسنٹ اپنے ملک کے مفادات کی وجہ سے یہ چیزوں کو چھپا جاتے ہیں میں ان کی نیت پر شک نہیں کر رہا ہمارے اینکرز جو ہیں نائنٹی پرسنٹ چھپا جاتے ہیں کچھ وہی لین اختیار کرنا چاہتے ہیں جو ہماری اسکری قیادت کی ہوتی ہے اور اسکری قیادت جو ہے وہ اس نے پاکستان کا بیڑا کر دیا ہے کیا میں پاکستان کے ساتھ ہی یہ کام شروع کر دیا اب پہلے تو وہ تمام معاملات میں فیصلہ کون باتیں نہیں کر دیتے ہیں مگر شروع سے ہی انہوں نے کہا کہ جو بات ہم کہتے ہیں وہی صحیح ہے پالیٹیشن پالیٹیشن کو ختم کر دیتے ہیں ہر دس سال کے بعد سیاستان مر جاتے ہیں نئی پود ہوتی ہے وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی بھی زندگیاں لگنی چاہیے اور جن کے لگی ہیں وہ تو اسی کیا اس کیا کیادت کو ملک کی سیاست کے اندر جب دیکھتے ہیں تو ان کو تو آگ لگ جاتی ہے کیونکہ یہ ملک قربانی کو ساتھ بنایا ہے آج آپ اندازہ کریں نا کہ سپریم کورڈ نے بلائے ان کو اور وہ جو ان کے ان کے لبائے کین تھے وہ رو رہے تھے آپ کہنا جی اس کو کمپنسیٹ کر دیا ہے وہ بھئی کر دیا آپ نے ہمارے انکرز بھی بڑے بڑے جید انکرز کہہ رہے تھے اتنے کروڑ اتنے عرب اتنے بھائی دے دیئے لیکن جو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ اس کی کیادت اس میں معلوم نہیں ہوئی نہیں تھی آپ کہتے ہیں نہاں جی وہ بل نہیں بلکل نہیں تھی بھائی کیوں نہیں تھی ذمہ دار صرف اسی چوکی دار کی تھی صرف اسی ایک دو آدمیوں کو صدا دینے سے مسئلہ حل ہو گیا نہیں ہوتا لوگ پوچھتے ہیں رائیل شریف سے لوگ پوچھتے ہیں زہیر الدین جو آئے سائی کا اپنی صدارت کے لیے سین سی بننے کے لیے کتنی یہ کوششیں کرتے ہیں یہ ابھی فیض حمید بیٹھا ہوا ہے ملک بیٹھا اس نے گھر کر دیا ہوا ہے بھائی کو ایم اے بنوان ہے خود سین بننا ہے اس کے میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پنجاب کی جرنیل ہے وہ برہ راست مارشل اللہ نہیں لگاتے جو روایتی جرنیل ہے فیملیوں سے وہ مارشل اللہ برہ راست نہیں لگاتے وہ پیچھے بیٹھ کے کسی اور کو آگے کرتے ہیں اور جرنیل کو نہ لاش کے تو کسی بیچارہ عمران خان کو کسی اور کو پکڑ کے وہ تو خوش ہو جاتا ہے کہ میں وزیر اعظم بن گا میرے نام کے ساتھ وزیر اعظم لگ گیا سارے لوگ پنجاب کا وزیر اعظم بن بن بنا ہی ان کی زندگی کا مطاب مقصود ہوتا ہے جب ایسی چھوٹی چھوٹی سیاسی کیا جتے ہیں جب وہ بڑی ہونا شروع ہوتی ہیں انہوں کو مار دیا جاتا ہے سیاس سیالا کر دیا جاتا ہے جلا بطن کر دیا جاتا ہے جو ہماری عدالتیں وہ ان کو فاسیاں دیتے دیتے ہیں میانواز شریف کے ساتھ کیا ہوا ہے کیونکہ ایک آدمی انیس سوٹ چھوٹی اسی سے وہ ایکٹیو ہو ہے آج اس بات کو بھی اکتالیس سال ہو گئے کبھی کوئی ایک کسی کو انہوں نے بیٹھنے دیا ہے مالک یہ خود ہے اپنی فوج کو مقدس ادھارہ کہنے معنوں میں سے ہوں تو میں میری فوج کا تقدس برباد کر دیا ہے ان جنرل نے جو سی این سی ہیں سارے یہ بادو صاحب تباہ کر رہے ہیں ملک یا ہماری حکومت فوج کے تقدس کو ان کا کیا کام ہے روز بیٹھے ہی ملک کی بین ور اقوامی بریشت کے اوپر بیان دے رہے ہیں بھئی آپ کی حسیت ٹککی بھی نہیں ہے ملک سے بعد ہمارے ہم مالک ہے ہمارے آپ تو خدا ہیں ہمیں بے شک قتل کر دیں ہمارے گھروں کو رون دیں ہمارے اوپر حل چلا دیں وہ آپ کر سکتے ہیں ہماری حسیت دنیا کے معاملات پہ نہیں ہے مویشت کے معاملات میں نہیں ہے آپ بیٹھے پرس کانفر کر رہے ہیں آپ جا جا کے بیانی پہ فرما رہے ہیں ایسا کمانڈر چیف ہمیں نہیں چاہیے اس قوم کو نہیں چاہیے پٹ بھاج صاحب ان کو وہ سی چاہیے جو پروسس میں آئے وہ حکام مانے بھی صحیح اور وہ پہ آکے آکے ہر چیز کے اوپر قبضہ نہ کرے میں آپ صرف پلاٹوں کی بات نہیں کر رہا پلاٹ اور مال تو جتنا لوٹا ہے لیکن آپ نے لوگوں کو بولنے کا قابل نہیں چھوڑ رہی ہی اپنے بچے مر رہے ہیں ان کو بچا نہیں سکے تو اس طریقے سے کوئی بھی مزہیر اسلام سے کیوں نہیں پوچھا جاتا تھا کیوں وہ اس وقت وہ مینواز شریف کے خلاف سازش کر رہا تھا بلکہ رہی شریف پہ خلاف سازش کر رہا تھا اب آج فیض میں تو نہیں کہتا لوگ کہ رہے ہیں جا کے پوچھیں تو سے لوگوں سے اپنی عسکریت کی قیادت کرے میرے قیاد نہیں ہو سکتے یہ عسکریت قیادت کو میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کیوں کروں میں تو اپنی ووٹر کا اس کے مقام کا اس کی طاقت کو تسلیم کرنے کو تیار ہوں آپ کیا لگتے ہیں ہمارے آپ ہمارے محافظ ہیں آپ ہمارے چوکی دار ہیں اس کی بجائے آپ گھر کے اندر گھوش کے تمام فیصلے کر رہے یہ لبیک یا رسول اللہ کی تحریک ہے ہم ہر مسلمان جو ہے یا رسول اللہ کہتا ہے دل میں ٹھرنک پڑتی ہے آپ نے ہر چیز کو وہ ان کو بھی پہلے کا ان کو نکال دیا بار پھر ان کے لوگوں بھی مارے گئے پولیس والی بھی مارے گئے اس کے ذریعے ایک اور سازش جرم لے رہی تھی وہ اب قبر کر رہے ہیں بلکہ زیادہ طاقتیں ملا کر ان کو پولیٹیکل فیلڈ پہ کام کر دیں کھلا چھوڑ دیں فیس کر رہیں گے یا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا ان سے مقابلے پہ کھڑے ہوں گے آپ جب ان کو اس طریقے سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اور بعد میں ان کے جنازے بھی اٹھاتے ہیں ان کی لاشیں بھی گراتے ہیں ذمہ داری آپ پہ ہے یہ کسی اور پہ نہیں ہے میں اس طور پہ بھی کہہ جو کرتے ہیں آپ کبھی ایک گروپ کو ملا کے بٹھا دیتے کبھی دوسرے گروپ کو ملا کے بٹھا دیتے یہ باتیں نہ کریں اس وقت آج جو دن ہے یہ میں سچی بات یہ ہے کہ اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آتا ہے لیکن یہ جو لوگ میں صرف میں آج بات کرنے کا مقصد تھا کہ جو آج آپ کو آج تک مقدس ہزارہ سمجھتا ہے جو آپ کے پاؤں کی مٹی کی جھول دھول کو آپ یہ آنکھوں کا سرمت سمجھتا ہے اس کو نہ مارو اس کو نہ مارو میرے گھر گھر بات بھی نہیں ہے میری سوچ کو نہ مار دو جو مقدس سدھارہ کہتا ہوں یہ مقدس سدھارہ ہونا چاہیے تھا ہوا نہیں ہے بننا چاہیے تھا بننا نہیں ہے آپ کی وجہ سے جس طریقے سے ہمارے وسائل پر ہمارے تمام معاملات قوم کو دینا چاہتے خدا کے لیے مقدس ہونے کا محصد دیں پیچھے ہٹ جائے آج سے اپنا سیاسی کلچر مٹھا دیں ورنہ سیاسی ہوں گی فوج کے اندر سیاس سے ہوں گی آئی سی کے اندر میں تو نہیں کہتا وہ میجر آمیر کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر قبضہ رہا کتنے سالوں تک ہندو جاسوس جو ہے وہ مسلمان بن کہ آئی عیسی آپ پارک کے اندر بیٹھا سا کیوں ہو جا آپ نے اجازت تو نہیں تھی آپ کی نائل ہی اس کے گواہ میں موجود بیٹھے ہیں میں جرابر آمیر زندہ بیٹھے میں تو یہ بات کری نہیں جا اس نے ٹی وی میں کہا آئے میں کہوں گا تو بڑے آپ نراز کے چوکی دار ہے چوکی دار ہے چوکی دار بڑھنے ہمارے بچوں کو قتل نہ کریں میرے بات بات